بسم اللہ الرحمن الرحیم Hello everyone welcome back to the another video آج کی اس ویڈیو میں ہم نے پی سی کارڈ کے حوالے سے کبھی سارے سٹورنٹس کو ایشو ہو رہے ہیں تو اس میں ایک سٹورنٹ نے یہ سوال کیا تو میں نے کہا کہ اس سوال کا آنسر میں ویڈیو کی شکل میں دے دوں تاکہ جتنے بھی سٹورنٹس کے کوئی ریز ہیں وہ سارے حل ہو جائیں اس میں سٹورنٹ کے رہے ہیں کہ One more question from you sir My پی سی کارڈ was expired last month and I have applied for renewal so now I am applying for PESCO through NTS and they are asking this PEC card issue date so in this position should I put issuance date of my expired certificate or wait for the new and then apply card will be received within two days اچھا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پی سی کارڈ کے لیے میرا جو پی سی کارڈ ہے وہ expired ہو گیا اور میں نے اس کے رینیور کے لیے apply بھی کر لیا ہے لیکن ابھی میں فس کو کے لیے apply کر رہا ہوں through NTS اور اس میں وہ پوچھ رہے ہیں کہ پی سی کارڈ issue date کب آپ کا پی سی کارڈ issue ہوتا ہے so in this question should I issue date of my expired certificate or wait for the new this میں اقصہ میں سٹرون کو یہ سیجست کرتا ہوں کہ آپ اس طرح کر لیا کرو کہ lifetime PC card جو ہوتے ہیں اس کے لیے آپ apply کر لیا کرو okay تو اس میں پھر اس طرح کا کوئی issue نہیں ہوگا یہ expire کا کوئی issue آپ کے لیے وہاں پہ نہیں آئے گا لیکن یہاں پہ بھی اس میں آپ کو ایک راستہ جو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کے through آپ apply کر لو تو hopefully آپ کی hundred percent تو نہیں کہہ سکتا لیکن ninety plus percent انشاءاللہ آپ کے لیے problems نہیں ہوں گے اس کی وجہ سے وہ راستہ کیا ہے وہ راستہ یہ ہے کہ آپ اس طرح کر لیں کہ جو PC card issue date ہیں جو آپ کا بھی expire ہو گئے اس کا جو issue date تھا وہ آپ اس میں دے دیں okay تو اس سے کیا ہو گیا اس سے آپ اس test کے لیے eligible ہو جاؤ گئے تو ایک دفعہ جب آپ اس test کے لیے eligible ہو جاؤ پھر آپ اس کے بعد test دے دو گئے test کے بعد آپ کی short listing ہو جائیں اور آپ interview کے لیے short list ہو جاؤ تو interview کے دوران وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے جتنے بھی documents ہیں وہ آپ نے وہ ہمیں دینے ہیں وہ submit کرنے ہیں تو جب آپ interview کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتے ہیں ایک بندہ بیٹھا ہوتے ہیں جس room میں required اس کے ساتھ ایک دوسرا room ہوتے ہیں تو اس میں ایک بندہ بیٹھا ہوتے ہیں جس کے ساتھ آپ نے جو documents ہیں وہ submit کرنی ہوتی ہیں تو وہ documents میں یہ سارے dates ہو گئے رہے ہیں یہ cross checking اس کی کرتا ہے تو اس time پھر آپ ان کو request کرتا ہے کہ سر یہ اس طرح میں سا یہ issue ہوتا میں نے یہ جب میں نے apply کے لیے تو اس time یہ میں PC card expire ہوتا ہے لیکن ابھی یہ میں ساتھ یہ PC card آگے اس time پھر آپ نے PC card آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور اس PC card میں آپ کا جو expiry date ہے وہ expire نہیں ہونا چاہیے لیکن کچھ cases میں وہ consider کر لیتے ہیں میں سبھی ایسا ہی ہوا تھا جب پیسکو میں کچھ streets آئے تھے اس کے لیے میں نے apply کیا تھا تو interview کے لیے میں چل گیا تو وہاں پہ جو میں نے PC card آپ نے دیا تھا تو وہ expire ہو گیا تھا لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے consider کر دیا تھا interview کے لیے تو اس طرح کچھ cases میں وہ آ جاتے ہیں وہ consider girl لیتے ہیں interview کے لیے لیکن پھر جب آپ کی selection ہو جاتی ہیں تو پھر وہ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اس طرح کل جو PC card جو expire نہیں ہے اس کے لیے آپ وہ آپ لے آؤ تو اس time پھر آپ اس کی arrangement کر کے پھر آپ ان کو دے سکتے ہیں تو یہ اتنا کوئی بڑا issue نہیں ہے اس کو آپ اتنا heavy بھی نہ لیں اور اپنی تیاری پر focus کریں اچھی طرح سے تیاری کریں guideline کے اگر آپ کو ضرور ہے دیں کہ آپ نے کسا تیاری کرنے تو اس کے لیے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیوز upload کر دی ہیں تو آپ ان ویڈیوز کو follow کرنے تو hopefully آپ کی selection انشاءاللہ ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی question ہے تو آپ نیچے comment section میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں thanks for watching see you in the next video اللہ حافظ